بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج ہم بہت ہی سپیشل قسم کا یخنی پلاو تیار کر رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا اور بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے اور بنانا بھی اس کو بہت ہی زیادہ آسان ہے بس آپ نے کرنا کیا ہے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے کچھ بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا یہاں پر بیف یخنی پلاو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں ہاف کے جی ہم نے بیف کا گوشت لیا ہے ہاف کے جی ہم نے لیا ہے چاول پیاز لیا ہے کھڑے مسالے لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ٹماٹر پیسٹ لیا ہے باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بیف یخنی پلاو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں لیں جی یہاں پر ہم لیں گے ایک پریشر ککر بیسیکلی یہ بیف یخنی پلاو کے دو سٹیپ ہوتے ہیں فرسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کی یخنی تیار کرنی ہوتی ہے اور سیکنڈ سٹیپ میں اس کے ہم نے چاول تیار کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم یخنی تیار کر لیتے ہیں یخنی تیار کرنے کے لیے ہم لیں گے ایک پریشر ککر یہاں پر ہم لیں گے بیف کا گوشت ہاف کے جی ہمارے پاس بیف کا گوشت ہے گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے دو کر ساف کر لیا ہے وہ ہم اس پریشر ککر میں ایڈ کریں گے پلاو کی خاص بات آپ کو بتاتی چلوں کہ پلاو جب بھی آپ گھر پر بنائیے تو گوشت جو ہے وہ ہڈی والا ہونا چاہیے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی زبردست تیار ہوتا ہے اس میں ہڈی والا گوشت مسٹ ہونا چاہیے گوشت کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس پیاز ہے ایک بڑے سائز کا پیاز ہے اس کو ہم نے رفلی کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ کھڑے مسالے ہیں دو تیز پتے ہیں ایک دارچینی کا پیس ہے ایک بادیان کا پول ہے دو بڑی الائچی ہیں اور دو چھوٹی الائچی ہیں اور سابت لونگ ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون خشک دنیا ہے ثابت اور یہ ہمارے پاس ہے سونف 1 ٹیبل سپون وہ ایڈ کریں گے یہ بہت ہی زیادہ اچھی خشبو دیں گے ہماری یخنی میں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے 2 ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس half ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون ہمارے پاس زیرہ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ ہوگا سوائے نمک کے اور اب ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں پانی ڈالیں گے ہم اس میں دو گلاس دو گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یقنی بھی ہمیں اچھی طرح سے مل جائے اور گوشت بھی ہمارا اچھے سے گل جائے دو سے ڈائی گلاس پانی ڈال لینے کے بعد یہاں پر اس بیو کو ہم نے پکنے دینا ہے دس سے پندرہ منٹ تاکہ یقنی اچھے سے تیار ہو سکے لے جی یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو میڈیم فلیم پر رکھے ہوئے اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت اچھی طرح سے گر چکا ہے بہت زیادہ اس کو گلانا نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے اور یخنی بھی ہماری بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے یہاں پر اب ہم اس کی بوٹیاں الگ کر لیتے ہیں اور یخنی کو چھان لیتے ہیں لے جی یہاں پر چلتے ہیں ہم اپنے سیکنڈ سٹیپ کی جانب سب سے پہلے لیں گے ہم ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ ہم پیاس ایک بڑے سائز کا پیاس ہے جس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے اور یہاں پر پیاس کو فرائے ہونے دیں گے لائٹ براؤن سا کلر آنے دیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں لینجی یہاں پر لائٹ براؤن سا کلر آ رہا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ کھڑے مسالے ہیں دو تیز پتے ہیں ایک دارچینی کا پیس ہے دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی ہیں اور بادیان کا پول اور ثابت کالی مرچے ہیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے ان کے ساتھ ہی پرائے کریں گے تاکہ ان کا فلیور نکل جائے لینجی یہاں پر پیاز میں مزید براؤن کلر آ چکا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہری مرچ کا پیسٹ ہے چار سے پانچ عدد ہری مرچ ہے ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو بھی اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے باقی کے مسالہ جات ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈالیں گے اور ایک چیز کا خیال رکھیں گے کہ یقنی میں بھی ہم نے نمک ڈال رکھا ہے اس لیے دہان سے نمک ڈالیے گا ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ حلدی ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر اور ون فوت سیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اس کو اچھی طرح سے یہاں پر ہم اس کو مکس کریں گے مسالوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ٹماتر پیسٹ ہے دو ٹماتر ہیں ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے آپ ٹماتر کاٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اب ہم اس مسالے کی بنائی کریں گے لینجی یہاں پر مسالہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے بیپ کا گوشت جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں اٹھ کریں گے اور اس کی بھی ایک سے دو منٹ ہم بنائی کریں گے لینجی یہاں پر گوشت اچھی طرح سے بن رہا ہے اسی دوران ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ دہی ہے ہمارے پاس ایک پیالی دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو بھی ہم اچھی طرح سے خوشک کریں گے لینجی یہاں پر ہمارا جو بیپ ہے وہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے دہی کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے پانی یہ ہمارے پاس ایک گلاس یقنی ہے یہی گلاس ہم نے جو چاولوں کا ماپا ہوا ہے اور ایک گلاس ہی ہم اس میں یقنی ڈالیں گے یقنی میں سے ہم نے کھڑے مسالے الگ کر لیے ہیں یہاں پر ہم نے پانی ایک گلاس ہی ڈالا ہے کیونکہ ہمارے سوپر باسمتی چاول ہیں جو کہ پانی بہت کم لیتے ہیں اگر آپ کے پاس دوسرے چاول ہیں تو آپ ڈیڑ گلاس اس میں پانی ڈالیں گے ایک گلاس چاولوں کا ہوگا ڈیڑ گلاس آپ اس میں پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ یقنی کو اچھی طرح سے اُبال آ سکے لیں جی یہاں پر یقنی کو اُبال آ چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں چیک کرتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس املی ہے دو ٹیبل سپون ہم نے املی لی ہے اس کو پانی میں بگو کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر فلیم کو کر دیں گے میڈیم تاکہ اچھی طرح سے اُبال آ سکے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یقنی میں اُبال آ رہا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ چاول ایک گلاس ہم نے چاول لے رکھے ہیں ان کو ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بگو کے رکھا ہوا تھا آپ چاول جب بھی پکائیں ایک گھنٹہ اس کو پہلے بگو کے پھر آپ پکائیے گا دیکھئے گا کتنے نکھرے نکھرے سے آپ کے چاول بنتے ہیں چاولوں کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم ان کو اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے یہاں پر آپ نے زیادہ چمچ نہیں چلانا چاول جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے نازک سی حالت میں ہوتے ہیں یہاں پر ہلکے ہلکے ہاتھوں آپ نے چمچ چلانا ہے فلیم کو یہاں پر میڈیم کر دینا ہے اور اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہونے دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے اس کو مزید ہم نے ڈرائے کرنا ہے پانی ہوگا تو ہمارے چاول بلکل بھی نہیں اچھے بنیں گے اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے جی ہاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے چاولز میں ہم دم پہ رکھیں گے ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا لیں جی یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو دم پہ لگائے ہوئے اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر آپ چاولوں کا کلر چیک کریں چاولوں کی لک چیک کریں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے گوشت بھی بہت ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور چاول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نکرے نکرے سے بنے ہیں اور خوشبووں کے تو کیا ہی کہنے بہت ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں فائنل لکو تو لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بیف یخنی پلاو بن کے تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے بہت ہی زیادہ مزیدار سا بنا ہے چاول آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ ایک ایک دانہ الگ الگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جو بیف فلاو ہے وہ بہت ہی مزے سے تیار ہو چکا ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا کھائیے گا انجوائے کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرئے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ